کبھی محنت مزدوری کر کے گھر چلانے والے کھلی آج اتنے پیسے والے ہو گئے ہیں کہ اب وہ اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ ان کے ٹین ایج کے دنوں میں انہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے بائی اور باپ کے ساتھ محنت مزدوری کرنے جانا پڑتا تھا کھلی کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس سے ان کی قسمت ہی بدل گئی کھلی کی ترقی کسی فلم کے ہیرو سے کم نہیں تو یا یہ انہیں جانتے ہیں دا گریڈ کھلی ارف دلیب سنگھ رانا کے بارے میں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں دا گریڈ کھلی کی پدائش ہمانچل زلے کے سرائیہ گاؤں کے قریب رانا فیملی میں ہوئی تھی ان کے والد جوالہ رام ایک کسان تھے اور ان کی ماں تندنی دیوی ایک ہاؤس وائب تھی جو کہ کھیدی کے کام میں اپنے شوہر کی اکثر مدد بھی کیا کرتی تھی بچپن میں جائن کیٹیزم نامی بماری سے کھلی کا ماتھا ناک تھوڑی اور کان عام لوگوں کی نسبت بڑے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتوں بین بھائیوں اور خاندار میں سب سے الگ دکھنے لگ پڑے تھے صرف ان کے دادا کی لمبائی ہی کھلی کی لمبائی کے قریب تھی خاندار کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پڑھائی لخائی بھی نہ ہو سکی اور انہیں زندگی میں اپنا آگے پیٹ پالنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ دوسرے گاؤں جا کر مزدوری کرنا پڑتی تھی لمبے قد اور بارے جسم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے وزن اٹھانا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے بزار میں ان کے ناب کے چپل ملنا بھی مشکل ہو گئے اور اس لیے انہیں شملہ سے سپیشل جا کر اپنے جوتے سلوانے پڑتے تھے جب وہ کہیں بھی جاتے تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک حجوم لگ جاتا اور کھلی کو حجوم پسند نہ تھا وہ حجوم کے بیچ خود کو عجیب سا محسوس کرتے تھے لوگ ان سے مرے ہوئے جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور پتھر توڑنے جیسے باری کام کروایا کرتے تھے ایک دن پنجاب پولیس کا ایک آفیسر شملہ گومنے آیا تو جب اس نے کھلی کو ایک بس سٹینڈ پر دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور اس نے کھلی کو پنجاب پولیس میں شمولیت کی دعوت دی اور ساتھ کھلی کو پیسے بھی دیئے تاکہ وہ پنجاب آ کر پنجاب پولیس میں اپنی شمولیت اختیار کرے ان دنوں ریسلنگ کا بڑا ہی بول بالا تھا اور ان کا جسم بھی پہلوانی کے لیے ایک دم فٹ تھا تب پنجاب پولیس نے انہیں پہلوانی کی ٹریننگ دلوائی اس کے بعد دا گریڈ کھلی سن 2000 میں امریکہ چلے گئے جہاں WWE میں ان کا قد دے کر ان کو آسانی سے انٹری مل گئی اور ایک میچ میں صرف دس منٹ کے اندر اندر انڈر ٹیکر کو ہرا کر کھلی نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی اس کے بعد بگ شو اور ایک سے بڑھگر ایپ ایک پہلوانوں کو ہرا کر کھلی نے WWE کا خطاب جیت لیا اس طرح ان کا چودہ سال تک WWE میں دب دبا رہا دا گریڈ کھلی نے 2014 میں ریسلنگ کی دنیا سے ریٹائرمنٹ لے لی اور آگے کا پلان تیار کیا اور انڈیا میں ہی WWE کے لیے سٹار فائٹر کی فوج تیار کرنے کے لیے انڈیا کے مختلف علاقوں میں اپنی بہت سی برانچیں بھی کھولی اور اپنی زندگی میں کھلی نے ایک بولی وڈ مووی بھی کی ہوئی ہے تو دوستو آپ کھلی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ بوکس میں ضرور اگاہ کریے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والی نئی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں